اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکفقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ تمام مسلمان بہن بائیوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ کی تمام دینی دنیاوی مشکلات مصیبتیں تکلیفیں مالک کریم اپنے کرم سے فضل سے دور فرمائے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا صفات پر کہ جس مصطفیٰ کریم کو اللہ کریم نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر گئے جا اللہ کریم نے حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کا صدقہ جو ہے اس کائنات کو ایک وجود بخشا ایک رونک بخشی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ ضرور پیش کیا کریں تو جی ہاں ویورز آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو آپ کو وظیفہ دینا چاہتے ہیں انتہائی مجرب پاورفل عمل ہے اور ایسا بہترین عمل کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کریم کے دو اسماح دو نام کا وظیفہ کرنا ہے لیکن لازمی کرنا ہے یقین کے ساتھ کرنا ہے عمل یہ مختصر ہے پر یہ عمل آپ کی نسلوں کو بھی ان کا بیڑا بھی پار کر دے گا تو اسماح الحسنہ کی اہمیت و فضیلت پر چند باتیں میں آپ کے گزارش گوش کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ وظیفہ آپ کے سپرد کر دوں گا اللہ ذل جلال والاکرام کی تمام اسماح بہترین ہیں ان میں سے کسی بھی قسم کی تعویل تاتیل یا تشبیح یا انکار کا عقیدہ رکھنا سریحاً الہاد ہے اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة العراف کی آیت نمبر ون ایٹین اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں لہذا انہیں 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 کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں جو ہے کجر روی کا شکار ہیں یعنی کہ وہ مختلف نظریات کا شکار ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں انقریب بدلہ دیا جائے گا رسول اکرم تائیدار مدینہ تائیدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بشک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جو جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی وحی کے ذریعے خبر دی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لا تعداد نام ہیں جنہیں کائنات میں کوئی اور خاص نہیں جانتا خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کے ذریعے خود دعا فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کے ساتھ دعا مانتے تھے کس طرح اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھے سوال کرتا ہوں جو تُو نے اپنی ذات کے لئے پسند فرمایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا اے اللہ بے شک میں تجھے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تُو ہی اللہ ہے تیرے سوال کوئی معبود نہیں ہے تُو ایسا اکیلہ ہے بے نعاز ہے کہ تیرا کوئی بات نہیں نہ کوئی اولاد ہے نہ ہی کوئی تیرے ہم مثل ہے تو سورہ اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اوزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس اللہ نے ایسے اسم عظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جب اس کے واسطے سے اللہ سوال کیا جائے تو وہ ضرور اطاق کرے دعا کی جائے تو دعا بھی قبول فرماتے ہیں معبود پرحق ہے تمام مخلوق اس کی عبودیت میں شامل ہے کیونکہ وہ ان تمام معبودانہ صفات کا حمل ہے جو صفات کامال ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ذاتی نام اللہ جللہ جلالہ جو اسم عظم میں سب سے زیادہ شان والا ہے اس لئے اس عظم عظم بھی کہا جاتا ہے تو جی بیورز اب میں جن دو ناموں کا وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ آپ نے سوتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پہ گرد کرنا ہے حسب توفیق گیارہ مرتبہ پچاس مرتبہ بیس مرتبہ جو ساتھی کہتے ہیں کہ ہمیں رات نیند نہیں آتی سائی رات ہم آسمان پہ تاروں گنتے رہتے ہیں میں یہ عمل دے رہا ہوں بستر پہ جاؤ اپنے رب کے ان اسماع کو پڑو نیر بھی سکون کی آئے گی اللہ کریم صبح فجر کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق حصی فرمائی اس کے ساتھ رزق کشادہ ہوگا رزق کے اندر فراخی ہوگی رزق وسیع ہوگا دل کے اندر کشادگی ہوگی اللہ کریم آپ کے دشمن کو نیچہ کریں گے اسے ضریل و خوار کریں گے آپ نے جو ہے اللہ کریم جو ہے وہ ہر چیز پر قابض ہے اللہ ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز ہم تو اس کے غلام ہیں ہم تو اس کے بندے ہیں تو جی ویورز آپ نے کس طرح عمل کرنا ہے رات سوتے وقت بھلے آپ کوشش کریں کہ باووزو حالت میں سویا کریں وہ کیوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے باووزو حالت میں بستر پر سو جاتا ہے فجر تک اللہ کریم اس کا سونا بھی اس کے لئے عبادت فرما دیتے ہیں شمار فرما دیتے ہیں غیاف کا ہر عرقل عبادت میں گزر رہا ہے اللہ کی اطاعت میں گزر رہا ہے تو باووزو حالت میں کریں اگر کسی وجہ سے باوووزو نہیں رہتا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں بارال اپنے رب کریم کے ناموں کو خوب دل جوئی کے ساتھ پڑھئے گا وہ کون سے نام ہیں اللہ کریم کے دو نام ہیں الباسے تو جل جلالہو اس کا مطلب ہے روزی کو شادہ کرنے والا فراخی دینے والا اور رزق کو وسیع کرنے والا دلوں کو جو ہے کو شادہ کرنے والا اور دوسرا جو اللہ کریم کا اس سے میں جو میں آپ کو وظیفہ دینے چاہتا ہوں وہ ہے المعزو المعزو عزت دینے والا وہ اپنے نیک بندوں کو علم و فضل کے ذریعے عزت عطا فرماتا ہے جو جیوی ورز دو اسماع مبرکہ آپ کے سامنے آگئے ہیں الباسے تو اور المعزو الباسے تو اور المعزو یہ دو نام ہیں ان دو ناموں کو آپ نے سوتے وقت جاگتے وقت اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ عزت و جل چند دنوں کے اندر اندر اللہ کریم آپ کو غیب کے خزانوں کا مالک بنا دے گا اتنی روزی آپ کے پاس آئی گی رزق آپ پاک پاس آئی گا آپ کی مشکلات دور ہوں گی آپ کے رزق مالجان اولاد کاروبار کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا مشکلات آپ کا پیچھا چھوڑ دیں اللہ کریم آپ کو عزت اطا فرمائیں گے اللہ کریم آپ کو زلت سے محفوظ فرمائیں گے تو ان اسماع کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھنا ہے کوئی تعداد متیل نہیں ہے بے شک پڑھتے پڑھتے سو جائیں صبح اٹھیں تو اس وقت اپنا پڑھتے پڑھتے اٹھیں اپنے معمولات تک جانے تک اپنی زبان کوئی سے جاری رکھیں لا تعداد یہ دو اسماع اللہ کریم کے الباسطوں اور المعزوں میں ویڈیو کے اندر بھی دونوں ناموں کو لکھ دیتا ہوں تاکہ پڑھنے میں میرے ویورز کو تو آسانی رہے تو اول آخر دو مرتبہ تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارکہ وتعالی اللہ کریم کے کرم سے اللہ اپنے اسماع کا صدقہ آپ کی مشکلات آسان فرمائیں اس کے علاوہ اگر آپ کہیں بھی ان ناموں کو پڑھتے ہیں کہیں بھی تو انشاءاللہ تبارکہ وتعالی ان ناموں کی برکت آپ کو ملے گی تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو ضرور فیدہ ملے گا تو یہ الباسطو اور المعزو انہیں پڑھنا کس طرح ہے یا باسطو جل جلالہو یا صرف یا باسطو یا معزو یا باسطو یا معزو تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ تبارکہ وتعالی اللہ کریم کے کرم سے اللہ کریم حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے آپ کی مشکلات آسان فرمائیں گے اور آپ کے وہ کام جو ستیوں اور سالوں سے رکے ہیں تو وہ کام انشاءاللہ آپ کے پایے تھے کہ میل تک پہنچے ہیں تو امید ہے کہ آج کے اس عمل سے آپ دوستوں کو ضرور فیدہ ملے گا اور اللہ کریم حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں پانچ وقت کی نماز قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی اللہ توفیق نصیف کرمائے اللہ کریم ہماری مشکلات آسان فرمائے اللہ کرونا وائرس جیزی مولک بیماری سے محفوظ فرمائے عالم اسلام جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں یا رب کریم حضور آقا و مولا علیہ السلام کی آل اولاد اصحاب خلفاق اسد کا تمام مسلمان بہن بھائیوں کو چاہے وہ جس قوم سے ہیں جس قبیلے سے ہیں جس ملک سے ہیں جنہوں نے کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا ہے مالک ان کی مشکلات آسان فرما ان کے گھروں میں جانوں میں رزق میں مال میں اولاد میں کریم رب کرم فرما برکت عطا فرما تو اپنی دعوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ کریم ہم سب کامی و ناصر ہو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ ضرور اسلامی فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ٹائم پر ملتی رہے تو جی ہاں دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ